بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی عرفان عمال ناز کر رہا ہوں آج ہم جو ہے اپنی پریزنٹیشن میں جو بینکنگ سیکٹر کی اوورال پروفٹیبیلیٹی ہے اور اس کے جو فیچر پروسپیکٹس ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جو کی سٹاکس ہیں بینکنگ سیکٹر کے ان کے ایکسپیکٹیڈ ارننگ پر شیئر اور ڈیویڈنگ پر شیئر کی کیا ہم ایکسپیکٹیشن ہے اور کیا چیزیں رپورٹ ہونے جا رہی ہیں تو بینکنگ سیکٹر میں دو مین ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں ایئر آن ایئر بیسس پہ اوورال پینکنگ سیکٹر کی جو پروفٹیبیلیٹی ہے اس میں تقریباً بارہ پرسنٹ کا انکیز ہے ایئر آن ایئر بیسس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کمپیر کریں جنوری دسمبر دوزار اکیس کو جنوری دسمبر دوزار بیس کے ساتھ تو ان دو سالوں میں جو بینک کی پروفٹیبیلیٹی انکیز ہوئی ہے وہ تقریباً بارہ پرسنٹ ہے اسی طرح جو پورے سیکٹر میں پوسٹ ڈیپوزٹ گروت ہے وہ تقریباً سیونٹین پرسنٹ کی رپورٹ ہو رہی ہے which is a very good sign for the بینکنگ سیکٹر اچھا ابھی آپ جو ہماری ریسرچ رپورٹس ہیں اس میں ایک چیز دیکھے ہوں گے کہ ہماری رپورٹس mention کرتی ہیں بینکنگ یونیورس تو اب اس بینکنگ یونیورس کا یہ مطبع ہے کہ جن سٹاکس کو یا جن بینکنگ سیکٹر کے میجر سٹاکس ہیں جن کے ہم کوریج کھا رہے ہوتے ہیں تو ان سٹاکس میں mcb بینک حبیب بینک یونیٹڈ بینک الائٹ بینک میزان بینک بینک الحبیب حبیب میٹروپولیٹن بینک اسکری بینک اور بینک اسلامی پاکستان شامل ہیں ابھی جیسا کہ ہم نے پچھلے ڈسکاس کیا سلائیڈ میں کہ اوورال جو بینکنگ کی پروفیٹیبیلٹی ہے اس میں ہم تک بینیئر آن ایئر بیسیس پہ سترہ بارہ پرسنٹ کی گروت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور پازیس گروت جو ہے وہ سیونٹین پرسنٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ جو بینکنگ سیکٹر کے لیے ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ آرہا ہے وہ نون پرفارمنگ لونز کا ہے کہ اس دفعہ نون پرفارمنگ لونز کی جو پرویجنز ہیں وہ کم ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اوورال جو اکانومک آؤٹلک ہے وہ سٹیبل ہے اور جس کی وجہ سے آپ کی اگری کلچر آؤٹپورٹ اور آپ کی سرویس گروت میں انکریز آیا ہے اسی نون پرفارمنگ لونز میں کمی کی وجہ سے بینک کی جو انکم سٹیٹمنٹ ہے اس میں جو پرویجنز پہلے رپورٹ ہو دی تھی تو اس میں بھی کمی آئی ہے اگر ہم ان پرویجنز کو کمپیئر کریں سال دوزار بیس اور دوزار اکیس سے تو اس سال میں یہ پرویجنز اوورال گیارہ اشاریہ نو روپے گی ہے جو کہ پچھلے سال اٹھاون اشاریہ چھے روپے گی تھی اور اس جو ڈیکریز آئی ہے پرویجن میں اس کا ایفیکٹ جو ہے آپ کی ایپی ایس اور ڈیویڈن پر شیئر میں بھی ریفلیکٹ ہوگا اور آپ کو اس سے ایک بہتر بینک کی آرننگز ملیں گی اس کے علاوہ اوورال بینکنگ سیکٹر میں ایک اور ڈیویلپنٹ یہ ہوئی ہے کہ ان کی جو فی انگم ہے اس میں تقریباً ٹوئنٹی سیکس پوائنٹ نائن پرسنٹ کا گروہ ہے اور یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی ویسے بینک کا اوورال پروفٹ جو ہے وہ بڑے ہیں اب جو ہم نے ڈسکس کیا کہ جی بینک کا جو پروفٹیبیلیٹی انکریز ہو رہی ہے تو ایئر او نیئر بیسیس پہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا ابھی اگر ہم کورٹر آن کورٹر بیسیس کا بھی کمپیریزن کریں تو تو اس میں اکتوبر دسمبر دوہزار اکیس اور اکتوبر دسمبر دوہزار بیس اگر ہم کمپیریزن کریں تو بینک کی اوورال جو پروفٹیبیلیٹی ہے اس میں ایٹین پوائنٹ سکس پرسنٹ کی ہم انکریز اسٹیمیٹ کریں اور اس کی تین مین ریزنز ہیں ایک کہ بینک کی جو نیٹ انٹرسٹ انکم ہے وہ سیون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ سے پڑی ہے اسی طرح جس ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ بینک کی جو پرویزنز ہیں اس میں جو سکٹی فائنٹ ڈائن پرسنٹ کا ڈکریز آیا ہے اور ان کی جو فی انکم ہے وہ تیس پرسنٹ سے گروہ کی ہے لیکن اس میں ایک نیگٹیو ڈیویلپنٹ تھوڑی سی یہ آ سکتی ہے کہ اگر ہم جولائی ستمبر دوزار اکیس اور اکتوبر دسمبر دوزار اکیس کے کمپیریزن کریں اس میں جو اوورال بینکنگ انڈسٹری کا پروفٹ تیس پرسنٹ کی ڈیکلائن جو ہے وہ رپورٹ ہو سکتی ہے اور اس کی پرائیمری ریزن یہ ہے کہ اس اکتوبر دسمبر کے پیئرڈ میں انٹرسٹریٹس نے دوزار پیچھتر بیسیس پوائنٹس کا انڈکریز ہوا ہے جس کی وجہ سے جو بینک کے ایسٹر سے اس کی ریپرائسنگ ہوئی اور ان میں تو اصلا نیگٹیو ایمپیکٹ آئے اور اسی طرح اس کا ایک مین ریزن ایک اور یہ بھی ہے کہ جولائی ستمبر کے پیئرڈ میں بینکس نے ایک سبسٹینشل اماؤنٹ ریورسلز بک کی تھی اپنے پروفیلن لانس ٹیٹمنٹ میں جو کہ فورتھ خوارٹر میں ابھی اتنی ریورسلز بک نہیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے بینک کی پروفیٹیبیلیٹی ایفیکٹ ہوئی ہے ابھی ہمارا جو اوورال سٹانس ہے وہ بینکنگ سیکٹر کے جتے بھی سکرپس ہم نے ڈسکس کی ہے اس میں ہم ریکمینڈ کہ یہ انویسمنٹ پرپسز کیلئے بڑے اچھے سٹاکس ہیں کیونکہ یہ ایک ہائی ڈیویڈنڈ جیلڈ اور ارننگز آپ کو پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں وی ایکسپیکٹ یہ جو بھی ہم نے اپنا بینکنگ ڈسکس کیا یہ جو کرنٹ یئر ہے دو ہزار بائس اس میں جو ان کی ڈیویڈنڈ جیلڈ جو کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو ایکسپلین کر چکا ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کی جو کرنٹ مارکٹ پرائس ہے اس کا گینس کتنے پرسنٹ کمپنی ڈیویڈنڈ پی کرے گی تو ڈیویڈنڈ جیلڈ آف ڈیویڈن پوائنٹ فائی پرسنٹ ڈین جنویل دسمبر 2022 اور اگر ہم جنویل دسمبر 2023 میں دیکھیں تو یہ آپ کی ڈیویڈنڈ جیلڈ ہم ایسٹی میٹ کر رہے ہیں سولہ شریعت تین پرسنٹ اسی طرح بینکس نے جو اپنے ایسٹس ہیں اس کی ایک بن فیفٹی تو سیونٹی پرسنٹ ایلوکیشن جو ہے وہ ٹی ویلز اور فلوٹنگ پی آئی بیز میں کی ہے اور اس پرائسنگ کا جو بینک کی انکم سیٹمنٹ پہ یا پروفٹ پہ ایفیکٹ آئے گا وہ دو سے تین کورٹر کے لیک کے بعد آتا ہے تو گوئنگ فارورڈ اس سال میں وی ایکسپیکٹ کہ اس کا ایک سبسٹینشل ایمپیکٹ جو ہے وہ تقریباً اپریل تو جون کا جو کورٹر ہوگا وہ اس میں آپ کو نظر آئے گا اس سے جو آگے کے کورٹر بھی ہیں اس میں بھی اس ری پرائسنگ کا آپ کو ایفیکٹ نظر آئے گا اور جسے بینک کی پروفٹی بیلٹی میں ہمیں ایک سبسٹینشل انکریز دیکھ رہے ہیں اب بینکنگ سیکٹر کے سٹاکس کو ریکمینڈ کرنے کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بینکنگ کے جو جتے بھی سٹاکس ہیں وہ بڑے چیپ ملٹیپلز پہ بھی ٹیٹ کر رہے ہیں وی ایسٹی میٹ کہ سال دو ہزار بائیس میں ان کا پرائسنگ جو ریشو ہے وہ تقریباً فور پنٹ نائم ٹائمز ہوئے گا اور ان کی جو ریٹرن آن ایکوٹی ہے وہ تقریباً ٹوئنٹی ون پوائنٹ سکس پرسنٹ ہے اس میں اگر ہم سال دو ہزار آئے تیس کو دیکھیں کہ جنویل دسمبر دو ہزار تیس میں بینک کی کیا ریٹرن آن ایکوٹی ہے تو وی ایسٹی میٹ کہ سال دو ہزار تیس میں ان کی ریٹرن آن ایکوٹی اکیس اشاریہ چھیر پہ پرسنٹ سے باڑھ کے پچیس اشاریہ ایک پرسنٹ پہ چلی جائے گی تو دیکھیں شیرز کی جتنی پرائسز آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ پرائسز کا ایکوٹی ہے جب مارکٹ میں جو پرائسز چاری ہوتی ہیں وہ فیوچر پروسپیکٹ پہ چاری ہوتی ہیں تو بینکنگ سیکٹر کر آپ فیوچر پروسپیکٹ دیکھیں اور جیسا بھی ہم روئی کا آپ کو پروسپیکٹ دکھا رہے ہیں تو ایڈ دس مومنٹ بینکنگ کے سٹاکس جو ہیں وہ بڑے اٹریکٹر لیولز پہ ہیں اور بڑی اچھی ریٹرنز آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں اب ہم ڈیفرنٹ کمپنیز کا ایک ریویو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے ایکسپیکٹڈ ڈیویڈنس اور ای پی ایس کیا ریپورٹ ہوں گی جو کہ ہم ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یو بی ایل کے سٹاک اب یو بی ایل نے پچھلے سال ای پی ایس رپورٹ دیتی سترہ اشاریہ دس پیسے کی اور ابھی وی ایسٹیمیٹ کی اس کے جو آپ کمیگ ریزرٹس ہیں اس میں تقریباً اس کا ای پی ایس آئے کا چوبیس اشاریہ چار پیسے اور اس میں تقریباً فورٹی پوائنٹ سکس پرسنٹ انکلیز ہوگی اسی طرح ڈیویڈنٹ پر شیئر کے حساب سے دیکھیں تو پچھلے سال یو بی ایل نے بارہ رپے کا ڈیویڈنٹ دیا تھا اس سالانہ بیشیس پہ اور اس سال ہم ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ یو بی ایل جو ہے وہ تقریباً سولہ رپے کا ڈیویڈنٹ پے آؤٹ کرے گا اس کے علاوہ جو میجر دوسرا انکلیز آ رہا ہے وہ میزان بینک میں آ رہا ہے میزان بینک کی جو ای پی ایس تھی وہ پچھلے سال تیرہ رپے ستتر پیسے تھی جو کہ ہم اس سال ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ یہ تقریباً سولہ شاری اٹھاسی پیسے ہوگا لیکن میزان بینک کا جو ڈیویڈنٹ پے آؤٹ ہے وہ تھوڑا سا کم ہے اور اس میں کہ میزان بینک کا جو ڈیویڈنٹ ہے وہ تقریباً کانسٹ رہے گا اور وہ تقریباً چھیئر پہ پرشیہ جو ہم وہ اس کو اسی جنہاں جو تیسرا میجر انکریز ہے وہ حبیب بینک لیمیٹیڈ کا کیس ہے اس میں آپ دیکھیں کہ حبیب بینک کی ای پی ایس جو ہے اس میں وی اسٹیمیٹ کے پچھلے سال کے مقابلے میں یعنی اکیس روپے چھے پیسے کی ای پی ایس کے مقابلے میں اس طرح حبیب بینک جو ای پی ایس ہوگی وہ چوبیس شاریہ بیالیس پیسے کی ہوگی اور اس میں تقریباً سسٹین پرسنٹ کا انکریز ہوگا لیکن حبیب بینک میں ایک شوی ہے کہ جتنا ان کے آرننگ ہوتا ہے اتنی ان کی پی آؤٹ نہیں یہ لوگ دیتے تو اسی کے اکارڈنگ میں آپ دیکھیں کہ جتنی اس کی نوڈ آؤٹ ڈیویڈنٹ تھوڑا سا زیادہ ہوگا لیکن اس کی ارننگ کے مقابلے میں جو ڈیویڈنٹ پی آؤٹ ہے وہ تو اسی کم ہے ہم کہتے ہیں کہ اب بھی آپ حبیب بینک کو تھوڑا سا آوائیڈ کریں اور اس سے بہتر ہے کہ آپ یو بی ایل اور میزان بینک کو اور ایم سی بی کو دیکھ لیں اس کے علاوہ بینک اسلامی پاکستان ہے جی نوڈ آؤٹ اس کی تھوڑا سی فگرز آپ کو چھوٹی نظر آئیں گی لیکن اس کی انکریز جو ہے وہ تکون فورٹی تو پوائنٹ نائن پرسنٹ کی انکریز آ رہی ہے پچھلے سال سے لیکن اس کا پھر وہ ایشو ہے کہ اس کی پی ایسٹر رپورٹ ہوگی لیکن اس کی کوئی ڈیویڈنٹ پی آؤٹ نہیں ہے اگر ہم باقی اس میں سٹاکس میں دیکھ رہے ہیں تو اسکری بینک جو ہے اس میں تھوڑا سا ریزلٹس اس کے نیگٹیو ہم ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں تکون سات شہر یا چھہر بے کی ہم اس کی رنگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح ایچ ایم بی کا سٹاک ہے اس میں میں تکون گیرہ پرسنٹ کی گروت ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیویڈنٹ اس میں آپ دیکھیں کہ کہ پچھلے سال کے مقابل میں صرف پچاس پیسے کا ایڈیشنل ڈیویڈنٹ جو ہے وہ یہ بینک پی کرے گا تو بیسٹ آن آر انیلیسز اگر ہم ایئر آن ایئر بیسٹس پہ دیکھیں تو اس میں ہمیں دو تین سٹاکس پڑے اچھے نظر آ رہے ہیں ایک تو جسنا بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے ایم سی بی کہ جس کی ارننگس بھی بہتر ہو رہی ہے اور اکارڈنگلی اس کا پی آؤٹ بھی زیادہ ہے نو ڈاوٹ اگر پی کا ڈیفرنس آئے گا لیکن پی آؤٹ کی ریشو ان کی بہت اچھی ہے اسی طرح یو بی ایل کا شیئر آپ دیکھ لیں تو اس میں ای پی ایس پی آپ کو اچھی ملے گی اور یو پی ایس یو بی ایل میں آپ کو انشاءاللہ پی آؤٹ بھی اچھا ملے گا تو یہ یو بی ایل آپ کے لیے بڑا ایک اچھا انویسمنٹ سٹاک ہے اسی طرح کال کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکاس کیا تھا بینک الحبیب لیمیٹڈ کو آپ دیکھیں نو ڈاوٹ اس کی ارننگز کانسٹ ہے لیکن اس کی جو پی آؤٹ ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ اس میں ایک فیکٹر جی آئے گا کہ یہ قوارٹرلی بیسس پر ڈیوڈنڈ نہیں دیتا اب اس نے اگر چھ مینے کا یا سال کا ڈیوڈنڈ دیا ہے تو وہ ایک بڑی امونٹ بنتی ہے جس سے اس کی پرائیس شیئر کی وہ فلیکچویٹ کر جائے گی تو اس لیے انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے یا جو اس کی اپکومنگ بورڈ میٹنگ ہے بھی ریکمینڈ کہ آپ بینک الحبیب میں بھی تھوڑا سا انویسمنٹ کیجئے یہ بھی آپ کو ایک اچھی پرائیس موف دے سکتا ہے اب جس طرح ہم نے پریویئس سلائیڈز میں ڈسکاس کیا کہ بینکس کی تھوڑی سی پروفٹیبیلٹی جو ہے نا وہ جلائی ستمبر کے قوارٹر اور اکتوبر نسمہ کا اگر ہم پورٹر کا کمپیریزن کریں تو تقریباً آل مونس سارے بینکس میں آپ کو ایک نیگٹیو نظر آئے گی فگر اور اس کی ریزن یہی تھی کہ بینکس کا جو ہے وہ نیگٹیو ایمپیکٹ آیا ہے کیونکہ آپ کے ڈسکاؤنٹ ریٹس بڑھ گئے اس لیے اس کا سارا ایفیکٹ جو ہے وہ جو فورت پورٹر ہے اس میں پینکس کو لینا پڑا اس لیے پورٹر آن پورٹر بیسز پہ ایک آپ کی جو ہے نیگٹیو ایمپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً سارے بینکس میں بٹ اگر ہم اکتوبر سمر دوزر بیس اور اکیس کا کمپیریزن کریں تو آپ کو ایک سبسٹینشل گروت نظر آئے گی جس کے ہم سارے فیکٹرز پیچھے ڈسکاؤس کر چکے ہیں تو وائل کنکلوڈنگ ایٹ ایز آر ریکمینڈیشن کہ آپ جو بینکنگ کے اچھے سٹاکس ہیں جس طرح ایم سی بی ہو گیا یو بی ایل ہو گیا میزان بینک ہو گیا اور تو سم ایکسٹینٹ بینکل حبیب بھی ہے تو آپ ان سٹاکس میں انویسمنٹ کیجئے یہ آپ کو نہ صرف اچھا کیپٹل گن دیں گے بلکہ اچھی ڈیویڈنڈ جیل اور ڈیویڈنڈ پی آؤٹ بھی آپ لوگوں کو پی کریں گے اسی طرح حبیب بینک کے کیس میں نو ڈاؤٹ اس کی ڈیویڈنڈ پی آؤٹ کم ہے لیکن وی ایسٹی میٹ کی یہ آپ کو ایک اچھا کیپٹل اپریسییشن دے سکتے ہیں تو اوورال بینکنگ سیکٹرز جو ہیں وہ آج کل کی مارکٹس میں ایک بڑی سیف انویسمنٹ ہے اور اس میں جو آپ کا لاس کا چانس ہے وہ بڑا کم ہوتا ہے تو دیٹ اس وائے جو انویسٹرز منیمم ریسک کے ساتھ ایک اچھی ریٹرن چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بینکنگ سٹاکس جو ہیں وہ بڑی اچھی بیٹ ہے تو اس میں اگر آپ لوگوں کو آج کی جو ہم نے آپ ساتھ ویڈیو شیئر کی کسی قسم کا question ہو یا آپ کو further اس میں clarity چاہیے تو آپ اس میں میرے دیئے کہ whatsapp number پہ میں سے contact کر سکتے ہیں یا مجھے email کر سکتے ہیں I am available to help you out Thank you very much for your time اللہ حافظ